اسلام علیکم آج ہم بات کریں گے اوپن فائل اور کلوز فائل میں فرق کیا ہوتا ہے ہمارے کچھ کلائنٹس نے ہمیں کومنٹس میں پوچھا کہ کونسی فائل پرچیز کرنی چاہیے تو آپ نے ویڈیو کے اندر تک دیکھنا ہے میرا نا ہمیں ارفان خان میں پراپٹی کنسلٹنٹ ہوں اور میرا تعلق حیمت گروپ کامپنی سے ہے ناظرین آج ہم بات کریں گے اوپن فائل ورسیز کلوز فائل اور کونسی فائل بہتر ہوتی ہے یہ بھی ہم آپ کو اس ویڈیو کے اندر پر بتائیں گے اور آپ کو بتا ہے کہ زیادہ تر آج کل بڑے جو ڈیویلپرز ہیں وہ فائل سیل کرتے ہیں اس کے بعد بیلٹنگ ہوتی ہے پھر پلاٹ نمبر آپ کو ملتا ہے اور پھر بعد میں وہ پوزیشن آپ کو ملتا ہے تو راجر میں جو اوپن جو فائل ہوتی ہے زیادہ تر یہ لوگ جو وہ لوگ کھریتے ہیں جو ٹریڈنگ کرتے ہیں اور جو یہ شورٹ ام یہ انویسمنٹ ہوتی ہے اور اس کے علاوہ یہ جو اوپن فائل جو ہوتی ہے یہ بائی نیم ریجسٹرڈ نہیں ہوتی یہ اوپن فارم ہوتا ہے اور اس کے اندر صرف ایک نقصان یہ ہوتا ہے کہ اللہ نہ کرے کہ یہ گم ہو جائے تو گم ہونے کی صورت میں آپ اس کو کلیم نہیں کر سکتے اور اگر آپ کلیم کر بھی لیتے ہیں تو اس کے لیے پراپر آپ کے پاس پروف ہونے چاہیے اس کی کوپیز بغیرہ ہونے چاہیے اور اس کے علاوہ ایک اس میں پروبلم مین یا جاتا ہے کہ اللہ نہ کرے گے آپ نے جہاں جس سوسائیٹی سے آپ نے یہ فائل پرچیز کی آپ نے اوپن اوپن فائل لی ہے اور آپ کی فائل بھی گم ہو جاتی ہے اور وہ سوسائیٹی بھاگ جاتی ہے تو بعد بعد میں نیے بھی ایف آئی ہے جب آپ وہاں پہ کلیم کرنے کے لیے جاتے ہیں تو وہ ریکور کروا کی دیتے ہیں تو وہاں پہ آپ کلیم نہیں کر پاتے کیونکہ آپ کا نام کا جو ڈیٹا ہوتا ہے وہ شورٹ ہی ہو رہا ہوتا تو اس میں ایک نقصان ہی ہوتا ہے فائدہ اس میں یہ ہوتا ہے اگر ہم اوپن فائل کی فائدے کی بات کریں تو اس میں مین چیز ہی ہوتی ہے کہ آپ اس میں جب بھی آپ انویسمنٹ کریں گے آپ اس میں ٹرانسفر فیس نہیں دیں گے جو بھی آپ سے خریدے گا فائل تو اس وقت جو ہے یہ بہت جلدی جو ہے یہ ریسیل ہو جاتی ہے اور ہر وہ شخص جو شورٹ ٹرم انویسمنٹ چاہتا ہے وہ اوپن فائل جو ہے وہ لیتا ہے اور زیادہ تر لوگ ٹریڈنگ کے لیے استعمال کرتے ہیں اس فائل کو اور کیونکہ اور کیونکہ یہ فائل وہ لوگ لیتے ہیں جو مارکیٹ میں ڈیلرز جن کا نیٹورک اچھا ہوتا ہے ڈیلرز سے رابطے میں رہتے ہیں کومنیز کے ساتھ رابطے میں رہتے ہیں اور جیسے آن شروع ہوتا ہے تو وہ فوراں اس کو سیل کر دیتے ہیں اور اس کے علاوہ جیسے وہ پنجابی میں ایک مثال لینے کہ وہ ویج کے پشتاؤ رکھ کے نا پشتاؤ تو یہ فائل میں یہ ہوتا ہے کہ آپ نے پھر اس کو فوراں سیل کرنا ہے اور یہ اینڈ یوزر لوگ جو ہوتے ہیں وہ فائل سے پرچیز اوپن فائل پرچیز نہیں کرتے ہمیشہ وہ لوگ لیتے ہیں جو شورٹرم انویسمنٹ کرتے ہیں اور مارکیٹ میں ٹچ رہتے ہیں اور شورٹرم انویسمنٹ والی لوگ اس کو خریدتے ہیں اگر ہم بات کریں کلوز فائل کی کلوز فائل جو ہوتی وہ بائی نیم ہوتی ہے یہ ریجسٹڈ ہوتی ہے اور اس میں آپ کا نومینی کا ذکر ہوتا ہے اس میں نیکسٹ آف کین وارس اللہ نہ کرے آپ کی ڈیتھ ہو جائے آپ آپ کے فائل بھی کم ہو جاتی ہے تو اس کا پراپر ریکارڈ ہوتا ہے آہ سوسائیٹی کے پاس بھی ہوتا ہے اور اس کے علاوہ یہ بائی نیم ریجسٹڈ ہوگی اور اللہ نہ کرے اگر سوسائیٹی بھاگ جاتی ہے آہ جو ہے پراپیٹی سکیم آتا ہے تو اس میں نیب ایف آئی اے گورنمنٹ کے جو بھی ادارے اس کو جو ہے وہاں پہ جب ان کے پاس کیس جائے گا تو آپ کی یہ اماؤنٹ جو ہوگی یہ ریکور ہو جائے گی کیونکہ ان کے سسٹم میں یہ ریکارڈ میں آ رہی ہوتی ہے اور دوسری بات ہی ہوتی ہے کہ اس کے اندر ایک نقصان یہ ہوتا ہے کہ آپ کو اس کے اندر جب بھی آپ اس کو ریسیل کریں گے مارکیٹ میں تو آپ اس کے ٹرانسفر چارجز اس میں جو ہے وہ دینے ہوتے ہیں جو خریدار جو ہوتا ہے اس لیے یہ وہ لوگ خریدے ہیں جو اینڈ یوزر ہوتے ہیں یہ شورٹ ٹرم انویسمنٹ نہیں ہوتی تو ویسے ہی ہوتا ہے کہ میں کلوز فائل جو ہوتی اس کو پریفر کرتا ہوں کہ آپ نے جب بھی آپ نے آئی انویسمنٹ کر دی ہے فائل خرید نہیں تو آپ کلوز فائل لیں کیونکہ وہ بائی نیم ہوگا اس میں فائل گم ہونے کی صورت میں آپ کو فائل جو ہوتی ہو سوسائیٹی میں ایزیلی جو ہے ریکور ہو جاتی ہے کیونکہ آپ کے نام پہ ہوتا ہے اس میں آپ کا آئی ڈی کارڈ کا نمبر ہوتا ہے پراپر اس کے اندر آپ کے تھم وغیرہ لگتے ہیں اس میں آپ کا نومینی اس میں جو ہوتا نیکسٹ آف کین یہ تمام چیزیں اس میں شامل ہوتی ہیں تو اس میں آپ کو ریکور کرنا ایزی ہوتا ہے اور دوسری بات یہ کہ جو آہ اوپن فائل جو ہوگی اس میں کینسل ہونے کے چانس زیادہ ہوتے ہیں کیونکہ جب آپ کی انسٹالمنٹ شورٹ ہوگی ایک کس دو کس کوئی بھی انسٹالمنٹ آپ کی شورٹ ہونی ہے تو سوسائٹی آپ کی جب بھی فائل کینسل کرے گی تو اوپن فائل کو کرے گی مگر جو یہ آپ کی آہ جو کلوز فائل ہوگی اس کو کبھی بھی آپ کی جو کینسل نہیں ہوگی اس میں نوٹس جائیں گے بقاعدہ دو سے تین چار انسٹالمنٹ اگر آپ کی لیٹ ہو جاتی ہیں تو تب بھی آپ کی کینسل ہونے کے چانس چانسز کم ہوتے ہیں کیونکہ آپ کے ساتھ پراپر جو آپ کو ایک فائل ملے گی جو کہ ایک فائل آہ سوسائٹی کے پاس ہوگی دوسری آپ کے پاس ہوگی پراپر ایک ایگریمنٹ کی شکل میں ہوتا ہے تو کوشش کریں کہ آپ جو ہے وہ آہ کلوز فائل نے کلوز فائل کا مطلب ہوتا ہے کہ لانگ ٹرم انویسمنٹ جب بھی آپ اس کو ری سیل کریں گے تو خریدار جو ہوگا وہ اس میں ٹرانسفر فیس بھی دے گا مگر یہ کہ اس میں ٹرانسفر فیس کم ہوتی ہے دوسری ہے کہ کلوز فائل جب آپ کے پاس ہوگی تو پھر اس کی وہ وہ فائل جو ہوگی وہ بیلٹنگ میں بھی آجیں گے جب بیلٹنگ میں آجیں گی ظاہر ہے پھر آپ کو اس میں جو پلاٹ کا نمبر لگ جائے گا تو کوشش کریں کہ ایک کلوز فائل آہ کھریدیں اور اس کے علاوہ آہ آپ چوز کریں اچھا کنسلٹنٹ چوز کریں اگر آپ حمد گروپ کے تطرور جو ہے انویسمنٹ کریں گے انشاءاللہ میری کمپنی آپ کو سرویسیز بھی دے گی ہمارے پاس لاہور میں کافی پروجیکٹس ہیں جن کے اندر آپ انویسمنٹ کر سکتے ہیں اسلامباد کے اندر بھی ہم کام کر رہے ہیں فیصل آباد میں کام کر رہے ہیں چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں thank you so much